آئیے ابو حضور تاج الشریعہ کا ایک نہایت سمجیدہ و علمی بیان سنیے جس کا عنوان ہے سینیما کی حقیقت عمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلے ماراکن مستقیم حقیقن عبدوئیقن استعین اہل سنت کے پچھے مذہب پر قائم رہوں گا پھر مذہب سے بچتا رہوں گا نماز روزے ہر فرد ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا ادا کرتی رہوں گی اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا رہوں گی بد مذہب سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ پدی غیبت نام حرم کے سامنے بے پردانے سے گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی الہی میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما حیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اب میں کیا کہوں مسلک اعلی حضرت اور اعلی حضرت اور حضور مفتی آدمین حضور حضرت اسلام آنوادہ اعلی حضرت کے بذرگوں کے بتعلق اور خاص طرح سے مسلک اعلی حضرت کے مطلق مولانا شوائب میاں نے بہت اچھا آپ کے سامنے بیان کیا اس میں وہ حصہ حضرت کر دیجئے جو انہوں نے میرے مطلق کہا میں کچھ نہیں ہوں جو کچھ ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہے ہم جو کچھ ہیں وہ امام اہل سنت بلجماعت کے دم قدم سے ہیں اور ان کے مسلک پر استقامت کی وجہ سے ہماری قدر و مندلت ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور سب کی نسبتیں امام اہل سنت کی نسبت میں زم ہیں اور گم ہیں اور وہ خود غوث عاظم میں اور محمد الرسول اللہ کی نسبت میں گم ہیں فنا ہیں اور وہ خود کہہ گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ہم مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اور مسئلہ کے اعلی حضرت کیا ہے بریلی والوں کی رید کیا ہے حق پسندی حق گوئی حق پر استقامت حق پر قائم رہنا اور حق پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا اور حق کے معاملے میں کسی کی ریائیت نہیں ہے یہ بریلی کا معاملہ ہے مولانا شعائب نے بہت اچھی تقریر کی اور حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی عزوہ کی حیات کے بارے میں بھی انہوں نے آپ بتایا حضور باحیات تھے اور باحیات ہیں اب دونوں حیات کا معاملہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس کو حیات ظاہری کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی حیات ظاہر تھی اور دنیا سے اب تشریف لے گئے ہیں خبری انور میں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حیات حقیقی نہیں ہے وہی حیات حقیقی روحانی جسمانی ہے ان کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے اور بہت سارے اولیاء اکرام کے اعتبار سے مکاشفین کے اعتبار سے وہ حیات ظاہری ہے امام اہل سنت نے تو یوں فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے بائے ہم جیسے لوگوں کو جن کو پھوٹی آنکھ سے نظر نہیں آتا ان کے اعتبار سے یہ حیات باطنی ہے حقیقی ہے جسمانی ہے روحانی ہے جسمانی ہے سب کی زندگی سے چہیدوں کی زندگی سے اور سب زندوں کی زندگی سے ان کی حیات جو ہے وہ عالی ہے انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے اور مولینا شوائب نے بہت سارے کوشیں اس وقت اٹھائے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ایسی کہیں انہوں نے کہ جو فی نفسی حق ہیں الحق مرن ولو کان دررہ حق بہت سے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو آج آلہ حدث اختلاف یہ اس دور کا علمیہ ہے بیس تیس برس میں پندرہ برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانست کا اور میری میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ آلہ دست اختلاف کی بات کرتا ہو پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے مطلق آلہ حضرت کی تشریح آپ سن چکے اور مطلق آلہ حضرت میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے اور مطلق آلہ حضرت آلہ حضرت نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے اپنے فتاوہ سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے ایمان اور کفر مومن اور کافر بد مذہب اور سنی دیوبندی وہابی اور سنی یہ ایک نہیں ہو سکتے آلہ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاعری میں اپنی تمام تعلمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں کچھ تنظیبیں اس قسم جہ سرگر میں عمل ہیں کہیں اتحاد ملت ہے کہیں علماء کونسل ہے اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنی ولا شیعی اسلام اسلام اور مطلق عالی حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں اتحاد ملت بھی بناتے ہیں اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں تو اختلاف کرنے والوں میں جو اختلاف کی آواز آ رہی ہے ان میں چند مقاصد ہیں جن کو سنی غیر سنی کو ملانا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پھٹ کے رہے گا اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی قیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا جو یہ اتحاد منائے گا جو اس اتحاد کو کہے گا اور جس نے کہا کہ قبر میں مصدق نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنا ایمان کھویا وہ اپنی پہچان کوئے گا اور کچھ العمور مقاسد کچھ تو اس لیے اختلاف کی بات کر رہے ہیں کچھ فروع میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مصدق جو ہے صرف اقائد کا نام ہے معمولات مصدق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں جس طرح اقائد کا نام ہے ویسے معمولات اہل سنت کا نام مصدق اعلی حضرت ہے اور اسی طرح سے مصدق اعلی حضرت صرف اقائد کا نہیں معمولات کا نام نہیں بلکہ سچے مقلدین اہمہ اکرام اور سچی حنفیت کا نام مصدق اعلی حضرت ہے جو سچا پکا حنفی ہے وہ مصدق اعلی حضرت کا دم بھرنے والا اور مصدق اعلی حضرت ملے اور مصدق اعلی حضرت اس حنفی کی پہچان ہے اب جنہیں جو ہے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس نہیں پوری ہوتی تو اب جیسے ایوی کا مسئلہ ہے اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ برواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا اب کوئی عطاری ہو دعوت اسلامی بالا ہو یا سنی دعوت اسلامی بالا ہو وہ ٹی وی کے مسئلے کوئی اختلافی نہیں کر سکتا اس کا اختلاف خود اس کے موں پر رہے آج سے پہلے سنی ما کو کسی سننی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا سنی ما اتنی بھونی اتنی بری اتنی گندی اتنی گھنونی چیز ہے کہ جو سنی ما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے اور سنی ما دیکھ کر کے نکل رہا ہے چابرے سے ہم گدرے تو یوں کتر رہا رہا ہے کبھی اس گلی میں چلا گیا کبھی اس گلی چلا گیا کہ کہ جاتا تھا آج بھی فکر سنیم والے اس سنیم کو گندہ گھدانا سمجھتے ہیں اب جس کو آج تک مارو شیطان کو مارو شیطان کو یہ تنظیب دارہ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو ٹی وی کتنے توڑوا دیئے آج کون سا ناصق مل گیا الیاس خادری کو دعوت اسلامی کو کون سا ناصق مل گیا کہ ناصق منصوق کی بات بھی کرتے ہیں اور اب ٹی وی جائز ہو گیا نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں لیکٹ اپ رکھا جائز جائز تو یہ سنیمہ کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے اممودودی کا دارہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے مسلک اعلی کا نام لینے والے سنی کہلانے والے اس سنیمہ کو جائز کہہ رہے ہیں اور مودودی کی آواز کے ساتھ آواز بلا رہے ہیں اور دین کو کھیل دباشہ بڑھا رہے ہیں یہ کسی بہانے سے کہ اس پر دینی پروریم دکھا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا اس ماضی قریب میں حضور مفتیاد مہند کا زمانہ ابھی دور نہیں ہے بہت سے لوگوں نے حضور مفتیاد مہند کا جلوہ دیکھا فرم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے سنیمہ پر حملے کیے اور سنیمہ توڑے سنیمہ کو آگ لگائی حضور مفتیاد مہند نے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بنا نا جائز نہیں ہے آج ان فتوہوں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیمہ گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیمہ پہنچ گیا اور دین ان کو تماشا بنایا گیا اختلاف کرنے والے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں اور اجماعی مسائل کو اختلاف ہی بنا رہے ہیں تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے مو پر رد ہے مسئلق اعلی حضرت کا کچھ نہیں بگھلے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگھلے گا جو اس کو توڑے گا وہ مسئلق اعلی حضرت کا خود ہی مخالف حدار مائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی حوص پوری کرنا ہے اور رست پر عمل کرنا ہے تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان پر قرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپتا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام آزم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میجھ کر کے ہم اس مسئلق پر نہیں ہیں ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام آزم کا منصب تھا وہ مشتہید تھے ان کے منصب پر درکیدار امام محمد امام آب یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہیں جو مجھ تیج فیلم میں تھے اور ان سے بھی گر کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے ہم کو اس منصب پر بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے کون سا قول ضعیف ہے کون سا مردو ہے ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے تو ہم سے پہلے پانچ برس پہلے امام علی حس کفی یہ فیصلہ فرط کہ ایسے لوگ بے تمیز لوگ جنہوں صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں وہ نرے مقلد ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشایخ کرام نے جس قول کو صحیح ہو معتمت کہ دیا اس پر عمل کریں اور اس کے خلاف فتوہ دینا تو در کنار اس پر اپنے لئے عمل کرنا بھی جائز نہیں تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوای نفس کے لئے اختلاف کر رہے ہیں اور یہ اختلاف میں نے آپ اجماعی امت سے اختلاف ہے اور کہیں نری اتباع حوص ہے اور اس قول کو جو کہ عیمہ مذہب نے جس کو مرجوع قرار دے دیا اور اس قول پر انہوں نے فتوہ کہ دیا کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے اور خرق اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لئے اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا یا اجماع مسلمین کو رد کرنا ہوگا یا اگر جزوی طور ہی پر سہی تقلیز سے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لط اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا جو خنفیت پر سچی تقلید پر اور اجماع امت پر اور اعلی حضرت کو پہچانے کہ اعلی حضرت اقائد کا بھی نام ہے معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے اجماع مسلمین کی پیرہ بھی کا بھی نام ہے اور صحیح و معتمد جو قول اقوال مذہب میں ہیں مشاہد خیر نکرام میں پر فتبہ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے تو آپ کے ساتھ بھی کریں اور حق کو جان کر کے حق پر قائم رہیں اور ناحق اختلاف کی بات نہ کریں بہت لوگ آل حضرت کے زمانے میں پڑے ذی علم لوگ تھے کبھی انہوں نے کہے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ آل حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دس پانچ برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور مسئلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسئلک آل کہا جاتا ہے اس پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين سامائین اکرام اگر آپ اس طرح کی اور تقریریں سننا چاہتے ہیں تو موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف تی لکھیں اور اسی اسی چار سو تیس چار سو چالیس پر اسمس کر دیں سامائین اکرام ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ ضرور قبول فرمائیں گے آپ اپنے موبائل میں صرف اتنا لکھیں رزوی اسمس اور 9195 9195 پر بھیج دیں یعنی اسمس کر دیں رزوی اسمس ملا کر لکھیں اسپیلنگ کا خیال رکھیں ر اے زیڈ وی آئی اسمس موسیقی 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 موسیقی